بیوی ہے اور یا والدہ ہے یا بین ہے انہوں نے یہ بیان دی ہے تو وہ کیسے دعویدار بن سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں نور آگیا ہے نور اللہ ماف کرے انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا کس چیز کا دعویہ کر رہا ہے کہ نور دیکھتا ہے اور نلین مبارک آگیا اس نے پہلے دن یہ اعلان کیا ہے نلین مبارک آگیا یہ جو اس گھر میں رہ رہے ہیں تنویر ہیں باقی ان کے گھر والے ہیں ان کے بارے آپ کو جانتے ہیں جی جانتا ہوں یہ ایک تو میری پھوپی کا گھر ہے دوسرے یہ میری پھوپی ہے رہے ہیں باقی جو یہ نلین کی بات انہوں نے شروع کی ہے اوزن میں گھر میں موجود تھا مجھے پھوپی کی لڑکے نے ایس ایم ایس کی ہے کہ بھائی آپ کدھر ہیں تو میں نے کہا میں گھر پہوں کہتا ہے جلتی سے ہوا ہمارے گھر میں نور آئے تو ہم وہی سے باگیاں سیدھے اس کے گھر چلے گئے جب گھر پہنچے تو ہم نے جا کے دیکھا ہے باچی ہے کہ جگہ تھوڑی سی مختلف ہے باقی ہم نے تو نہ کوئی چمک دیکھی ہے نہ کوئی نور دیکھا ہے نہ کوئی روشنی دیکھی ہوئی ہے یہاں تو لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ تین دن تک جو ہے پورا علاقہ روشن رہا ہے تو روشنی آتی رہی ہیں چمک آتی رہی ہے یہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے نہ ان کی قبر میں جانا ہے نہ آپ کی بھی جانا ہے جب ہم نے پہلے دن اس سے پوچھا کہ یہ یار کیا ہے تو اس نے بولا میری آئیلیا نے دیکھا تھا تو میں نے اسے پوچھا آپ کی آئلیا نے دیکھا ہے تو کیا دیکھا تھا بولتا ہے نہیں انہوں نے بھی ماں سے پوچھا تھا اور ماں میری چلم جو یعنی پی رہی تھی وہ میں نے بولا نشی کی حالت میں آپ کو یہ سب کوئی دکھائی دی ہے بولتا ہے ہاں میں نے بولا یار مام تو پھر ہماری بس کی تو بات نہیں ہے آپ کے نام کی ہے میرا نام ملک اسکر ہے جی اسکر صاحب آپ نے جب اسے یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ میری آئلیا نے دیکھا ہے جب آئلیا کی بات کی گئی تو اس نے کہا کہ آئلیا نے خود سے نہیں دیکھا آئلیا کو میری ماں نے یعنی کہ اس کی بی بی کو اس کی ساس نے بتایا اور اس ٹائم اس کی جو ماں تھی تنویر کی وہ حکہ پی رہی تھی بالکل وہ حکہ پی رہی تھی وہ بول رہا تھا میں نے پوچھا میں نے بولا یار یہ تو کوئی چیز نہیں ہے یہ تو نشاور چیز ہے تو اس وقت اس نے کیا دیکھا بولتی ہے کہ ہم نے یہاں نور دیکھا جب ہم وہاں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا موسیقی 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 جس کاری میں کنسٹرکٹر ہوں تو شام کو مجھے پتہ چلیں یہ واقع ہوئے ہمارے گھومنے تو صبح کے وقت جب کام پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے تو میں نے جاتے ہی دیکھا کہ دیکھتے ہیں کہ ہم آج رہے تو میں جب گیا تو وہاں پہ کچھ چیز مجھے نظر نہیں آئی کولے کے ساتھ انہوں نے لگائی ہوئی تھی تو ساتھ میں چرپائیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی تو میں نے تو کچھ چیز محسوس نہیں کی چار دن بعد بارش ہوئی ہے تو میں نے کام ختم کیا آئے ہوں کہ اب بارش ہو رہی ہے بارش میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں تو بدوار کے دن بارش ہو رہی تھی ہلکر کی بندہ باندھی ہو رہی تھی تو میں آیا یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ آئے یہ کیا کرتے ہیں تو جب میں ان کے گھر میں گیا تو ایک ویٹر پروف ترپال انہوں نے اوپر لگائی ہوئا تھا اور ایک وہ پولیسین کی جو وہ موم کی شیٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے اوپر ڈالی ہوئی تھی میں نے خود ان سے کہا شرف نام کا یہ کزن ہے ان کا تو میں نے کہا کہ یار اس کو اٹھاؤ اس کو شیٹ پہ کرو یہ تو دیکھنے دو آدمیوں کو اس نے کہا نہیں نہیں بار بار یہ بارش آ جاتی ہے گندہ باندھی آ جاتی ہے ایسے تو اس کو خراب ہوتا ہے میں نے اس کے خود کہا گیا اگر یہ موجز ہے تو پھر یہ کس طرح خراب ہو شکتا ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا آپ نہیں جانتے آپ نے اس گھوہوں کے مقامیوں کی بات سنی ہے اس ٹائم ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ افراد ہیں انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے اور طاہر عباس جو کہ تنویر کے کزن ہیں پھوپی ذات کزن ہیں انہوں نے جو بات آپ کو بتائی کہ نالین مبارک جس کا اطاوہ کر رہے ہیں اس پہ یا اللہ یا محمد لکھا گیا تھا جب انہوں نے اعتراض کیا انہوں نے خود سے دیکھا ان کے ساتھ جو دوسرے صحابے انہوں نے بھی دیکھا اس کے بعد مٹا دیا گیا اگر کوئی شخص اس ٹائم ہارا پروگرام دے کے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسجد کسی سپیسیفیک پرٹیکولر مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے اس وقت یہاں پہ آپ تمام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو نہیں کہتا ہوں ان کے موزے ہم آپ کو کلوا دیتے ہیں اس وقت یہاں پہ صرف کسی ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جی نہیں ہے یہاں پہ مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد اس مسجد میں موجود ہیں لہٰذا دیکھنے والوں کے چیز کلیر ہونی چاہیے یہ کسی ایک سپیسیفیک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی مسجد نہیں ہیں اور ان سب کے موقف بھی آپ نے جان لی ہے وہاں ہم نو تاریخ کو پہنچے تھے دن کے تین پچھے اور تمام مقاطب فکر کے علماء تھے بریلوی حضرات کے موضانہ گلو محمد سیالوی صاحب اور بھی ان کے ساتھ علماء تھے بریلوی مسلک کے اور اسی طرح اہل حدیث مسلک کی بھی ڈاکٹر حضرات تھے اور دیوبندی مسلک کی بھی علماء تمام تھے تقریباً تیس پینتیس کے قریب مفتی حضرات اور علماء وہاں موجود تھے ان کے سامنے وہ جگہ معینہ کی گئی اور دیکھی گئی لاوہ ہے وہاں سے مفتی حضرات تھے اور چکوال ڈھرنال یعنی پوری تحصیل تلہ گنگ کے وہاں مفتی حضرات اور علماء اکرام وہاں پہنچے اور تمام نے دیکھنے کے بعد ایک کمرے میں بیٹھے اس آدمی سے سوال و جواب کیے بات تو یہ اپنی قیفیت لکھ ہوا اس نے جو کچھ بیان دیا اس کے بعد ان تمام علماء اکرام نے مفتیان حضرات نے میرے ذمہ لگایا کہ آپ اس بارے میں فتوہ تحریر کریں اور اس کو جاری کریں جو کہ قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روح سے صحیح صحیح ہو جائے تمام علماء متفق تھے تمام علماء متفق تھے بشیر صاحب آپ اس گھر کے مالک ہیں جی میں اس گھر کا مالک ہوں اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نشان یہ تو ہم نے خود سے ہمارے سامنے اپنا ریٹ ڈالی ہے وہ اسی لئے کیونکہ یہ جگہ ساری گلی ہوئی تھی یہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو رہا تھا یہ بھی بلکل اسی طرح کا نشان ہے جو کہ تنویر کے گھر پہ ہے یہ کیسے بنائے یہ بھی بلکل اسی طرح کا نشان ہے جو کہ تنویر کے گھر پہ ہے یہ کیسے بنائے یہ اسی طرح بن گیا ہے کہ میرے کزن ہے اس کی شادی تھی تھی طرح علواب بنانے کے لئے چلا خدا ہی کیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو ختم کر دیا ابھی بارش ہوئی ہے بارش کے بہنے سے یہ نشان کریئر ہو گئی کتنا عرصہ پہلے یہاں پہ چولا جلا تھا یہ چولا تھا کہ بہنے بڑی عید کے دس دن پہلے اور بارش بلکل نہیں ہوئی اس علاقے میں بارش ہوئی نہیں ہے بلکل نہیں اور یہ نشان اس کی وجہ سے ہے آپ نے نشان دیکھے ہیں جی یہ بشیر صاحب کا گھر ہے اور یہ جو آپ ریت ہم نے اس پہ خود سے پھینکی ہے کیونکہ ایک دو رات کا ٹائم ہے لائٹ بھی نہیں ہے بجلے کے بغیر کیمرے کے ساتھ لائٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ کچھ دکھائی دے رہا ہے اور ریت اس وقت سے ڈالی ہے کیونکہ وہ گلی مٹی تھی اور اس میں کچھ ڈیفرنس نظر نہیں آرہا تھا دکھائی نہیں دے رہا تھا اور جو شیپ ہے وہ اس کی وہی ہے جو الڈی تھی شیپ کو چینج نہیں کیا گیا سائٹ پہ لائن لگائی گی ہے تاکہ صحیح طریقے سے آویزہ ہو جائے پتا چلے کہ اس کی شیپ کیا ہے ڈاگر ایک شخص کلیم کرے کہ اس کے گھر میں نالین مبارک کا نشان ہے یا ایون شبی بھی ہے اور وہ ایک ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جوگ در جوگ آئیں اور اس کو چومیں وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں تو اسے آلین شب کیا کہیں گے اسلام کیا کہیں گے دو تین پہلو ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ نالین مبارک کا ایسے ظاہر ہونا امکان ہے یا نہیں ہے دوسری اگر ظاہر ہو جائے تو چاہ کرنا چاہیے جہاں تک میرا متعلہ ہے اسلام یہ بتاتا ہے کہ چومنا اور عبادت کرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے اللہ کے گھر جا کر کے آدمی ایک پتھر کو چومتا ہے پتھر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کرسلہ سلم نے اس کو بوسا دیا انہاں پتھر خود مقصود نہیں ہے اور کسی بھی مرحلے میں عبادت کے اندر یہ اعتمام نہیں ہوتا کہ اس حجدہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ اس لیے عبادت اور یہ سارے سماع صرف اللہ کے لیے ہیں اس لیے آپ کہتے ہیں ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین بار بار سورہ الفاتحہ کے اندر یہاں تک سوال امکان کا ہے امکان ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ناریہ مبارک کی شبی پائی جائے جیسے کہ مقام ابراہیم حرم شریف کے اندر ہے اور وہاں پہ دو قدموں کے نشان ہیں جس کے بارے میں روایت مصدقہ یہ ہے کہ اسے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں اگر ان نشانوں کو آپ ناپ کے دیکھیں تو وہ دونوں قدموں کے ہیں ان کی پہمائش ہزار سال بعد بھی نہ بڑی ہے نہ گھٹی ہے یہ خیال بھی اقل میں نہیں آتا کہ اسے ابراہیم کے تو ناریہ مبارک اس سائز کیوں اور آپ کے پانچ فٹ کے ہو جائیں گویا کہ جب آپ کسی کا اوبزر کریں گے کسی چیز کو مشاہدہ کریں گے تو ناریہ مبارک دونوں ہونے چاہیے ہیں ایک نہیں ہونا چاہیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شبہ ہوا ہو جس بنا پر اکرائے قائم کر لے لیکن کسی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ہمیں لازمی طور پر دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کی کوئی مماثلت یہ اور پائی جاتی ہے کیا مقام ابراہیم پر جو ناریہ مبارک ہیں سے ابراہیم کے جو آپ سے عرصے قبل تشریف لائے ہیں اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اس زمانے میں